اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رفض صادق ہے اور آج میں بات کروں گی کہ ہم لوگوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ان پہ کیا اثر ہوتا ہے عمر کے ساتھ کیونکہ جب ہم جوان بچے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری جو ہڈیاں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں ہمیں اتنا حساس نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم اس عمر کے حصے میں پہنچ جاتے ہیں جب ہم ففٹیز اور سکسٹیز اور سیونٹیز میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہڈیاں آلڈی خراب ہو چکی ہوتی ہیں اس لیے اس وقت مشکل ہے اس کو واپس اس کی اصل حالت میں لے کر آنے کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جب تھرٹیز میں ہیں جب ہماری عمر پچیس تیس یا چالیس سال کی ہے تو اس وقت سے ہمیں اپنے دماغ میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے جب اسی سال کی عمر میں ہونا ہے تو ہم نے انڈیپیننٹ ہونا ہے ہم نے چلتے پھرتے رہنا ہے ہمیں کسی ہماری جو ہڈیاں ہیں ان کو ان کی صحت صحیح رہنی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں اس میں دو طرح کے سیل ہوتے ہیں ایک جو وہ سیل ہوتے ہیں جو ہڈیاں بناتے ہیں تو دوسرے طرح کے سیل ہوتے ہیں جو ہڈیاں ہڈیاں کو کھاتے ہیں یعنی کہ ان کو کہتے ہیں آسٹیو کلاسٹ جو ہڈیاں بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں آسٹیو بلاسٹ تو جب ہم چھوٹ ینگ لوگ ہوتے ہیں اس میں جو ہڈیاں بنانے والے سیلز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو جو ہڈیاں بنانے والے سیلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں آسٹیو بلاس کم ہو جاتے ہیں اور آسٹیو کلاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جب ہم بیس، تیس، پچیس، تیس سال کی عمر میں اس وقت سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جب ہم ستر، اسی سال کی عمر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو خوراک ہے وہ صحیح ہے اور کیونکہ جو ہڈیاں ہیں ان کو کیلسیم چاہیے ہوتا ہے اس کو فوسفورس چاہیے ہوتا ہے اس کو کوبالٹ چاہیے ہوتا ہے یہ سارے منرلز ہیں اور اس کو وائٹمنز چاہیے اس کو وائٹمن دی چاہیے وائٹمن کے چاہیے تو وائٹمن کے تو ہمیں سورج کی روشنی سے مل جاتا ہے اس کے لئے ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہم ڈیلی کام کرتے ہیں جس کو ہم ایکسرسائز کہتے ہیں اگر ہم گھر کے بھی کام کر رہے ہیں تو ایکولی ہم اپنی باڈی کو استعمال کر رہے ہیں وہ ایکسرسائز ہی میں کاؤنٹ کرتی ہوں تو اس کے لئے ہمیں کوئی جم جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے گھر کے کام کرنے سے بھی ہم اپنی مسلز کو سٹرانگ کر سکتے ہیں اگر مسلز سٹرانگ ہوں گے وہ طاقت ان کی اچھی ہوئے گی تو وہ بھی ہڈیاں کو بونز کو ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کیلسیم کہاں سے ہم لیں گے کیلسیم دودھ میں ہے کیلسیم انڈوں میں ہے اور کیلسیم بہت ساری ویجیٹیبلز میں بھی ہے فوسفورس بھی ویجیٹیبلز میں ہے کوبالٹ بھی ہے تو پروٹین ہم نے کھانی ہے اگر ہم انڈا کھا لیں انڈے میں پروٹین بھی ہے وائٹیمنز بھی ہیں کالسیم بھی ہے تو کافی چیزیں انڈے کے اندر آ جاتی ہیں اور دودھ میں بھی اور اگر جو ہے یہ ہم اپنی ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہماری جو ہے آہستہ آہستہ ہماری جو ہے ان کی جو ہماری ہڈیاں ہیں وہ کمزور نہیں ہوں گی میری اپنی امی جو تھی وہ پانچ فٹ اور آٹھ انچ ان کی ہائٹ تھی لیکن ان وہ بلکل اپنا خیال نہیں کرتی تھی دودھ بھی نہیں پیتی تھی انڈا بھی نہیں کھاتی تھی تو ان کی جو تھی ہائٹ وہ جب اسی سال کی ہوئی تو ان کی ہائٹ صرف چار فٹ رہ گئی وہ بلکل بینڈ ہو گئی تھی ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا بینڈ میں رہتی تھی آخری دنوں میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ بڑی سید چیز ہے یہ ایسی بیماری جس کو ہم آسٹیو پروسس کہتے ہیں یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ ایسی کوئی بیماری نہیں کہ آپ کو جنیٹکس میں آئی ہے کہ آپ کے ماں باپ کو تھی اور آپ کو بھی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس بیماری کو آسٹیو پروسس کو ہم روک سکتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہماری بونز بلکل خالی ہو جاتی ہیں اندر سے صرف شل ہیں اور ورٹی براز ایک دوسرے کے اوپر ہیں تو وہ اندر سے بلکل خالی ہوتے ہیں کھوکلے ہوتے ہیں صرف وہ شل بنے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اس طرح اس کو کہتے ہیں کمپریشن فریکچر تو فریکچرز ہو جاتی ہیں ہماری ریڈ کی ہڈی کے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہائٹ اس طرح لوس کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا تھا جیسے ہم اگر پچاس ساٹھ کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ہائٹ لوس ہو جائے اگر ہم یہ نوٹس کرنا شروع کر دیں کہ ہم ہماری ہائٹ لوس ہو رہی ہے کبھی کبھی ہم ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جاتے تو گھر میں بھی جیسے آپ کچن کے شیلف کو ریچ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اوپر والے شیلف کو اب نہیں آپ پہنچ سکتے اس کا مدھا آپ کی ہائٹ کم ہو گئی ہے تو اس صورت میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں بلکہ پہلے ہی جانا چاہیے میری جو مجھے آسٹیو پروسس تو نہیں ہو گیا کیونکہ اگر وہ آسٹیو پروسس ہو گیا آپ کو تو وہ ٹیسٹ آپ کو ڈیکسس سکین ہم کہتے ہیں وہ بون سکین ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری جو ہے کتنی سٹرونگ ہماری ہڈیاں کتنی سٹرونگ ہیں تو اگر ہمیں وہ پتہ لگ جاتا ہے تو اس کی ہم علاج کر سکتے ہیں ایک دوائی آتی ہے جو سال میں بس ایک انجیکشن لینا ہوتا ہے پورے سال کے لیے وہ آپ کے جسم میں رہتا ہے بہت آسان ہو گیا ہے اس کا علاج تو وہ کیا کرے گا کہ میں نے جب پہلے بتایا کہ وہ جو سیلز ہیں جو ہماری ہڈیوں کھاتے ہیں بون ہیٹرز ہیں وہ ان کو جا کے ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو سپریس کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کو جا کے ان کے ساتھ ہماری بونز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میری ہڈیوں کی کیا حالت ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ لوگ اس پہ ٹینشن نہیں دیتے ہیں اور بعد میں یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ڈیسیبل ہو جاتے ہیں وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم آوائیڈ کر سکتے ہیں تو دوبارہ سے میں کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا ڈائیٹ کا خیال رکھیں پروٹین کا استعمال کریں اگر دودھ اور انڈے کا استعمال کریں اپنی خوراک میں اور وائٹمن ڈی وائٹمن کے ان کا استعمال کریں اور ایکسرسائز یہ ساری وہ چیزیں ہیں ہم بغیر کسی مشکل کے کر سکتے ہیں کیونکہ سن لائٹ ہے وہ وہاں سے آپ کو وائٹمن ڈی مل جاتی اور بہت اچھی مل تی ہے گھر کے کام کاج میں سے آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے لیکن دودھ اور انڈے پہ آپ کرنا پڑے گا اور عورتوں کے لیے جب ہم مینو پاؤز میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے ہورمونز وہاں پر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بہت سارے بیریز کھائیں بلو بیریز اور سٹرابیریز اور آلمنڈز ان چیزوں میں آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی بونز کو سپیشلی خواتین کے لیے آپ کی بونز کو سٹرانگ کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی ہے مجھے امید مجھے مجھے